اسلام علیکم فیورز میں ہوا آپ کا ہوسٹ عبدالرمان اور آجڈ ڈسکس کریں گے سیپک کے تحت پاکستان میں بنائے جا سکنے والے سب سے بڑے پن بیلی متصوبے کو جو 1124 میگا وارٹ کا ہونا تھا اور اس نے اکتوبر 2024 میں مکمل ہونا تھا لیکن کام شروع نہ ہو سکا اب حکومت پاکستان نے اسے تین سال کے ایکسٹینشن دی ہے اور ستمبر 2027 تک آپریشنل ہونے کی ڈر لینڈ دی ہے منصوبہ ہے کوہالا ہائیڈو پاورٹ پارکٹ آزاد کشمیر میں یہ واقع ہوگا 1124 میگا وارٹ کا یہ منصوبہ سن 2020 کے اندر چائنہ کے ساتھ سائن کیا گیا عمران خان کے ٹنیور میں اس وقت پلان یہ تھا کہ اس پر فوری طور پر کام کا آغاز ہوگا اور دو اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی لاغر سے یہ 1224 کے اکتوبر تک آپریشن ہو جائے گا لیکن پاکستان کی طرف سے چند مسائل آئے سب سے مسائل ہی آیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ہم لوگوں نے بیلی کے پاورٹ پرانڈ لگا لیے اور وہ امپورٹڈ فیول پر لگا لیے تو اب حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ مزید چائنیز پاورٹ پرولکس کو شروع کر سکے کیونکہ جو بھی چائنیز پاورٹ پرولکس شروع ہوگا جب وہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو اس سے بیلی لینی ہوگی تو آپ جب بیلی اس سے لیں گے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اگر بیلی نہیں لیں گے تب بھی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا جس ویسے حکومت پاکستان نے جان بوچ کر دو پان بیلی کے منصوبے ڈلے کیے ہیں اور ایک کول بیس پاورٹ پرولکس بھی ڈلے کیا ہے دو پان بیلی کے منصوبے کون سے ڈلے کیے جو کہ عمران خان کے دور میں سائن ہوئے تھے ایک تھا یہ کوہالہ ہائیڈو پاورٹ پورکس اور دوسرا تھا آزاد پتن ہائیڈو پاورٹ پورکس جو سات سو میگا وارٹ بیلی پیدا کرنے کی شلائیت رکھتا ہے اب ان دونوں پاورٹ پورکس کے اندر مجموعی طور پر جو بیلی پیدا ہونی تھی وہ تھی آٹھ ارب چھبیس کروڑ یونٹ سالانہ اور ان دونوں پاورٹ پالس کی تعمیر کے دوران دس ہزار پانچ سو جابز کے لیے ٹھونی تھی اب ان سے جو بجلی کا عوصد یونٹ ہمیں ملنا تھا وہ ساڑھے اکیس روپے سے لے کر بائیس روپے یونٹ ملنا تھا نسبتاً درمیانے درجے کی انتبیلی حاصل ہونی تھی جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے واقعی ایک ضرورت ہوتی اگر ہمارے ہاں ترقی کو بریک نہ لگ چکی ہوتی تو اچھا کیا گیا ان دونوں قومتوں کی جانب سے عمران خان کی قومت کی جانب سے بھی اور پی ڈی ایم کی قومت کی جانب سے بھی کہ ان پرورٹس کو تھوڑا سلو کیا گیا ہے تاکہ ان کا کرایا فوری طور پر ہمارے سر پر نہ چھوڑے پھر ان کمپنیز نے پاکستان کو پرسو کیا ان کو کہا جی کہ آپ یہ پرورٹس کیوں شروع نہیں کر رہے تو بلاخر ہم لوگوں نے اب انہیں تین سال کے ایکسٹینشن دی ہے تو اب اس کے لیے جو چائنہ ایکسپورٹ اور کریٹ انشورنس کوپریشن ہے اس نے کچھ قدرنے لگائی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے پھر آزاد کشمیر نے اپنے انوارمنٹ کے لاز اور لینڈ ایکوزیشن یعنی زمین خریدنے کے جو قوانین ہیں انہیں تبیل کیا تھا انہیں بھی ٹھیک کر لیا گیا تو اب امید ہے کہ اگلے سال کے اندر اس اہم کوالہ ہائیڈو پاور پاریکٹ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا پاریکٹ ہے کس طرح بڑا پاریکٹ ہے دو اشاریہ چھ بلینڈ ڈالرز کی لاغت سے اس نے تعمیر ہونا ہے پھر اس کی کنسٹرکشن کے دوران سات ہزار پانچ سو جابز کریٹ ہوگی اور سالانہ یہ پانچ عرب یونٹس بیگلی کے دے گا ہمارے سسٹم کو اور اس سے بیگلی کا ایک یونٹ ہمیں بائیس روپے کا پڑے گا تمام کاؤس ڈال کے عوصتاً شروع کے دس سال ان کی کاؤس زیادہ ہوتی ہے شاید شروع کے دس سال یہ کوئی اٹھائیس ان اتیس روپے یونٹ دے پھر آہستہ آہستہ اس کی قیمت کام ہو جائے گی اور تیس سال کے ٹنیور کے لیے جو اس سے معایدہ ہوگا تو وہ ایوریڈ بائیس روپے ہوگا آج کے ریٹ پہ فیوچر میں جیسے جیسے اگر ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو اس سے جو فی یونٹ پرائیس ہے وہ بھی بڑھے گی تو نو ڈالٹ ان تمام آج دو کنسیو نواز شریف کے دور میں کیا گیا تھا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے دوران اس دوران چار پان بیلی منصوبے جو ہیں سیپیک کے تحت کنسیو کیے گئے تھے دو مکمل ہو گئے ہیں ایک ہے کروٹ ہائیڈو پاور پارک سان سو بیس میگا وارٹ کا دوسرا ہے سکھی کناری ہائیڈو پاور پارک آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ کا تو سولہ سو چار میگا وارٹ کے دو منصوبے سیپیک کے تحت پان بیلی کے مکمل ہیں سکھی کناری کے پہرے یونٹ سے بیلی پرڈیو سو کے سسٹم میں شامل ہو گئی ہے باقی تین ٹربائنز جو ہیں وہ بھی امید ہے اکتوبر رہمبر تک سسٹم میں بیلی شامل کر دیں گے لیکن اس وقت ایک جہوری غلطی ہم لوگوں نے کی ہمارے کمرانوں نے ہمارے بیورو کریٹس نے ٹیکنیکل لوگوں نے عزیوم کر لیا کہ شاید ڈالر ہمیشہ سو روپے کا رہے گا تو اس وقت ان تمام کمپنی سے جو معایدہ ہوا وہ آٹھ یو ایس سینٹ فی یونٹ پر ہوا تو اگر اس وقت ایک ڈالر سو روپے کا تھا تو یہی خوش فہمی میں رہا گیا کہ یہ آٹھ سینٹ کا مطلب ہے آٹھ روپے فی یونٹ لیکن وقت کے سامساڈ ڈالریں تگڑا ہونا تھا تو تگڑا ہوتا گیا اب یہ دو سو ٹھتر کا ہے سو اس ہے تو اسی طرح جو آٹھ روپے کا یونٹ تھا اب وہ بائیس روپے کا ہو چکا ہے چوبیس روپے کا ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ اگر ڈالر مزید مہنگا ہوتا ہے تو یہی یونٹ جو ہے بڑھ کر پینتیس چیالیس روپے کا ہو جائے گا وہی سیب مسئلہ قائد عظم سولر پارک میں دیکھ رہے ہیں اس وقت چودہ سینٹ کا انہیں ریٹ دے دیا گیا حالانکہ ہمارا ہمساہب انڈیا اس وقت تین سینٹ فی یونٹ میں ریٹ دے رہا تھا سولر پارک کے لیے تو اب وہ چودہ سینٹ والا پاور پارک جو ہے ہمیں چھتی سو روپے یونٹ بھی لی دے رہا ہے تو ہمارے لیے دردے سر بنے ہوئی ہے تو اب ان پاور پارک میں بھی وہی غلطی دھو رائی گئی ہے تو ہم لوگ نہ جانے کب اپنی ان غلطیوں سے سکھیں گے اور کب ان لوگوں کو ڈیزگنیٹ کیا جائے گا جناب اس بندے کی محکت کے لیے سے یہ غلطی ہوئی ہے اب یہ جو پارک ہے یہ چائنہ میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈو پارک پارک پانے والی کمپنی تری گارڈیس ڈیم کوپریشن کی جانب سے بنایا جائے گا ٹوٹل کاسٹ وہ بیئر کرے گی دو اشاریہ چھے بلین ڈالرز تیس سال تک وہ اسے چلائے گی تیس سال تک ہم اس کے بیڈلی کے ہر یونٹ کی عوض انہیں سات اشاریہ نو سنٹ ادا کریں گے اور تیس سال بعد وہ ایک روپے کی عوض یہ وابڈہ کے حوالے کر کے چلی جائے گی اب یہ تری گارڈیس ڈیم جو چائنہ میں مکمل ہے وہ بائیس ہزار پانچ سو میگا وارڈ بیلی ویڈا کرتا ہے یعنی کہ وہ ایک ڈیم یہ ہائیڈو پارک پارک پاکستان کی ٹوٹل انسٹالڈ کپیسٹی کا ففٹی پرٹنٹ وہ کپیسٹی رکھتا ہے اور اس سے کتنے یونٹس پیدا ہوتے ہیں سال کے 111 عرب یونٹس اس سے عوصہ تن پیدا ہوتے ہیں پچھلے سال پاکستان نے تقریباً 130 عرب یونٹس پیدا کیا ہے ابھی ہم نے فول کپیسٹی بھی اپنے باور پارکنی چلائے کیونکہ ملک میں ڈیمانڈ نہیں تھی بجلی اس قدر مہنگی ہوگی تھی کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کو کم کیا سولر پہ شفٹ ہوئے تو حکومت کی جانب سے بجلی بھی اتری ہی پروڈیوز کی گئی جتنی کی ڈیمانڈ تھی جتنے کے جو آگے سے بل حکومت کو ایکسپیکٹڈ تھے تو اب یہ پرولکٹ ایریشیئٹ ہوتا ہے تو 2027 ناسک 2028 پہ مکمل ہو جائے گا یہ وہ ٹنیور ہوگا جب پاکستان کے اندر یہ پرولکٹ اس کے ساتھ ساتھ مومنڈ ڈیم مکمل ہوا ہوگا جو ہمارا دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ 2829 کے اندر مکمل ہو کر سٹریم لائن ہو کر سسٹم میں بیگلی دیرہ ہوگا تو یہ تین چار بڑے پن بیگلی کے سورس بھی ہمارے سسٹم میں انکلوڈ ہوں گے ہاں ایک ہم بول گے تربیلہ 5 کا پرولکٹ جو ہے جو تربیلہ ڈیم کی پانچویں ٹنل پر ہم لوگوں نے پن بیگلی کے لیے تربائنس نہیں لگائی تھی اور اب لگ رہی ہیں وہ بھی 2026 میں مکمل ہو جائے گا تو ان پورکٹس کے آنے کے بعد اور چند مہنگے فرنس آئل بیس پور پورکٹس سسٹم سے نکلنے کے بعد ایک امید بن چلے گی کہ اگر حکومت نے بیگلی چوری پر لائن لاؤسز پر ٹرانسمیشن لاؤسز پر کنٹرول کر لیا ڈسکوز نے اپنی ہماکتیں کنزیومر پر نہ ڈالیں تو بجلی کے ریٹس مزید نہیں بڑھانے پڑیں گے میں بھی یہ نہیں کہہ رہا بیگلی سستی ہو جائے گی بیگلی سستی کی بات مزید نہیں کہہ رہا کہ سی پیک کے تحت لگنے والے پور پورکٹس ابھی ہمارے ساتھ سن دوزار سینتاریس اڈالیس تک چلنے ہیں امپورٹیٹ کول کے پور پورکٹس ان کا کراہ ہم لوگوں نے کھرموں روپے ادا کرنا ہے تو جیسے جیسے پرانے انیس سو چورانوے اور دوزار دو کے تھرمل گیس یا فرنس آئل پر چلنے والے پورپرانٹ سسٹم سے نکلیں گے یہ پن بیگلی پورپرانٹ سسٹم میں آئیں گے تو نسبتاً ایک سستی سسٹم بیگلی جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں انکلیوڈ ہوگی اس سے کچھ لیف عوام کو دینے کی توقع کی جا سکتے ہیں یہ کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں ڈالر کمزور ہو جائے روپیہ تگڑا ہو جائے اس سے بھی پائسز بہت تیزی سے گریں گے لیکن وہ ایک ایسا دیوانے کا خواب ہے جو پاکستان جیسے حالات میں دیکھنے والے کو واقعی احمق سمجھانے کے لیے کافی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے ان جیسے پرولکس کی ضرورت دیفنیٹلی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بیجڈی ہم کھپا بھی پائیں گے جو کہ ہمارے جیسے محیشت کے لیے اور ان معاشی حالات کے لیے ممکن نہیں ہاں ملک میں انڈسٹری چل نکلیں بیجڈی کی پرائسز کم ہو کھپت بڑے تو اس سے کیا ہوگا سارے بان پڑے پاور پرولکس چلیں گے تو فی یونٹ کاؤس جو ہے وہ ہمیں کم ادا کرنی پڑے گی اور ہم درہا نسبتاً سوکھے ہو جائیں گے نظرین یہ تھا آج کا اپیسوڈ ہمیں امید ہے ہم چین نئے پرولکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے اپنے میرز بان اپنے امان کو اجازت دیجئے اللہ لگے پاہ